اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا تو کیوں نہ الکیا الکاہ کیے گئے دھالے گے علیہا اس پر اسفراتن اسفرات سوارن جو میں ایک کنگن پنگا چیتا ہی پیشی دفعہ بھی پرانے وقت میں باست چاہلوں کوئی خلت عطا کرتا چاہلوں کسے کہہلوں سفالت چاہلوں کسے گورنر دوں کہ اوہ پھر ایک خلت مین کہ سونے دے کنگن یا کڑے وغیرہ اندرسن اور پھر نال جڑھائے نا جی کہ سپائی آدھا کہہلوں ایک جڑھائے نا جی پاپ پروٹوکول واسطے تو اے اس کے سندہ انہوں نے یا انہیں کہہ جی بھوٹا لے سلام دے رہا پہ کوئی شہر ہی کپلے تو اے کیا جا رہے کہ ایڑا نا فلولا تو کیوں نہیں الکیا ڈالے گے ان پر کوئی سونے دے کنگن ہوں دے پتا چلتا کہ بھئی اللہ دے رسول نے منزہ بن سونے کہ او یا جا ہوتے ماہو اس کے ساتھ مرائے کار تو کوئی فرشتے ہوں دے نا کہ مکتار نینہ مکتار نینہ کرین ہی چھو کرین کہندے ساتھی کو بڑا چکڑا ہوا ساتھی کلو ساتھی تو مطلب یا پھر فرشتے کہے لو پرے کے پرے فتنوی جائے نا فرشتے نال ہوں دے تو اللہ تعالیٰ پرہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول آفنا پہ جائے تو پروٹوکول نال پہ جائے تو کڑے دیتے نہیں تو فرشتے نال نے بچ بچاؤ ہوگی جسا عام تا پروٹوکول دنیا چل دے تو اے ہونا یہ سمجھا فستخفہ اے خفیف حلقہ کر دیا قومہو بلک کون دی اکلون حلقہ کر دیا جنہوں سے کہنے ہیں کہ انہوں نے بے وکوف بنایا یا انہوں نے مت مال دی وآتاؤو انہوں نے اطاعت کی خوب انہوں نے خرون کے پیچھے وہ چلے انہوں بے شک وہ قانون وہ تھے قومن لوگ قوم فاسکین اللہ کے تحفظ وہ بڑے فاسک لوگ تھے بڑے نافرمان لوگ تھے فلمہ پھر جب آصاف اردو اللہ فرح تأصف تأصف میں نے اصوص تو مدد جب انہوں نے ہمیں کہہ لو نراض کر دیا غصہ دلایا اللہ فرمائے ہیں نہ ہمیں انتقام نہ پھر ہم نے انتقام لیا من ہم ان سے فاتو اغرق نہ ہم نے غرق کر دیا ہم ان کو اجمعین ان سب کو فاتو جالنا ہم نے بنا دیا انہیں کر دیا ہم ان کو صلاف یہ دودہ لفظ ہے اصلاف ہمارے اصلاف یہ کرتے تھے پہلے گئے گدرے تو ہم نے انہیں پھر گئے گدرے کر دیا غرق ہو گئے بس نام ان کا یہ رہ گیا اور مثال بنا دیا لالاخرین پچھلے آنے والوں آخر پچھلا آخر دوسرا یا اور پچھلے آنے والوں کے لئے مثال بنا دیا کہ بھئی اے جینہ بعد کرداروں کا یہ اجام ہوتا ہے ولمہ اور جب زورے با بیان دیکھو زارہ با ہندہ ہے بیان کرنا سفر کرنا مارنا سارے بانے قرآن پاک نہیں سمال لگے تو ولمہ ولمہ اور جب زورے با بیان کیا گیا ابن مریم مریم کے بیٹے کی ماشاء اللہ مثال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی اذا اچانک قوموں کا آپ کی قوم من ہو اس بات سے یسد دو یسد دو سواد ڈال ڈال سگدہ کی ہو پکار کرنا شور ڈالنا اوہ مطلب کیا یا رہا ہے جس طرح سورہ انبیاء میں پڑھا تھا کہ تم اور تمہارے معبود وہ جہنم کا ایندن بنیں گے تو اوہ جب یہ دیکھو انہوں نے کہا اچھا جی اے عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے منن والے نے جڑے میں انہوں اللہ رہا بیٹا کہندے نے وہ بھی ان کی عبادت کرتے ہیں تو وہ انہیں شور ڈالا شروع کر دیا اور انہیں پھر کہا واقالو انہیں کہا آ کیا آ لے ہاتھو نا ہمارے آ لے ہمارے معبود خیر ان بیچر ہیں ہم یا ہوا وہ کیسا رہا شور ڈالیا کہ بھئی یہ تسیح کہیں کہ جو مطلب مابود اور جنہیں عبادت کرتے ہیں تم اور وہ سب جہنم کا ایندن بنیں گے تو خیر انہیں شور ڈالا شروع کرتا مطلب ایسی کہ اے ساڑھے مابود پیڑے نہیں یا اوہ چنگا عیسیٰ علیہ السلام کہ ہر اوہ تو تسیح کہیں جو جی اللہ پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں تو لوگ انہوں کی بھی عبادت کرتے ہیں جواب یہ کہتے ہیں کہ یہ مابود اور عبادت کرنے والے ان کی یہ جائیں گے جہنم میں تو اُسہ مقصدی تسیح کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ جہنم میں جاں گے وہ بھی تسیح لوگیوں انہوں نے بھی عبادت کرتے ہیں تو ایس پوائنٹ سے انہوں نے کہا آیا وہ بہتر ہے ہمارے مابود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں مطلب اے وے یہ اشی قیڑے ہیں یا او مطلب اے وے برے ہیں تو اے وے ماں نہیں اللہ فرما رہے ہیں ماں نہیں زارہ بو وہ بیان کرتے یا انہوں نے بیان کیا ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکہ آپ کے لئے مثل حضور نے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آپ کے سامنے یہ جو بات کہا رہے ہیں نا ان کا کوئی مقصد نہیں اللہ جادلہ ماں سوائے چکڑا بیش کج بیش ہی کرنے کے کیونکہ دیکھو اللہ تعالی نے خود فرمایا اور ابھی بھی فرمایا بھئی وہ تو ہمارا بندہ تھا انہوں سے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو انہوں نے کہا اللہ میرا عذاب ہے تمہارا بھی عذاب ہے اگلی آئت آئے گی کہ تم اس کی عبادت کرو تو یہ جیسے جگڑے کے لئے شورٹ ڈالنے کے لئے کج بیسی کے لئے اطراز کے لئے یہ ایسی باتیں کریں اللہ جادلہ بل بلکہ ہم وہ قومن قوم یا لوگ خاشمون فیس آدمی جگڑا کرنے والے اللہ نے فرمایا یہ جگڑالو لوگ ہیں کوئی ان کے پاس آتو بیٹھ نہیں ہے کیونکہ انہوں شرک تو منع کیا جاتا ہے تو آپ انہیں یہ پوائنٹ مل گیا اچھا جی لوگ ان کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں تو اس لئے اللہ نے فرمایا یہ جگڑالو لوگ ہیں یہ جگڑا کرے ہیں کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا بھئی وہ تو ہمارے رسول ہیں ان پر ہم نے انعام کیا ہے اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو اگلی آج آئی ان نہیں ہے ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ مگر عبدن عبد ہے ہمارا بندہ ہے انعامنا ہم نے انعام کیا ہے علیہِ اس پر وا اور جالنا ہم نے بنایا ہے وہ اس کو مثلاً مثال لبنی اسرائیل میں نے بنی اسرائیل کے لئے مثال دیکھ ہم نے